اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکہ غالب سے غالب تر ہے اور ہر ایک زبردست سے زبردست ہے زبردستوں کو زیر رکھنے والا ہے چونکہ سورہ نام میں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا پورا غلبہ رکھنے والا ہے اللہ کا کار بڑا شدید ہے اور یہ ناراضگی کی علامت ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے ناراض ہو ان پر اس کا کار نازل کیا جس سے وہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث عبرت بنے کیونکہ وہ ظالم اور سرکش تھے ایک اول کے مطابق کہار کا مطلب ہے جو اپنے ظالموں جابر دشمنوں کا غلبہ توڑے ان کو ظلیل کرے بلکہ وہ جس کے کہار و غضب اور قدرت کے سامنے ہر موجود شے بے بس ہو اور اس کے قبضہ میں آجز ہو بندوں میں کہار وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو دبا کر رکھے اور انسان کے دشمن سے دشمنی کرے یعنی وہ نفس جو اس کے دو پہلوں میں موجود ہیں جو اس شیطان سے بڑھ کر اس کا دشمن ہے جس کی دشمنی سے وہ ڈرتا ہے کیونکہ شیطان نفس کیا تابع ہے جو جو خواہشات نفس کو دبائے آ جائے گا یقیناً شیطان کو گرفت میں کر لے گا آئیں اس کے مجربات سے آگائی حاصل کریں دشمن دین کو پسپا کرنا اگر وہ غیر مسلم مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے اور وہ مسلمانوں کا جینہ محال کر کے رکھا ہوا ہے تو ایسے دشمن دین کو پسٹ کرنے کے لیے یا قہارو کا ورد انتہائی مؤثر ہے لہٰذا اگر مسلمان کسی غیر مسلم کے ظلم سے تنگ ہو تو انہیں چاہیے کہ مسجد میں بیٹھ کر زہر کی نماز کے بعد چند افراد مل کر مجموعی طور پر یا قہارو کا اکتالیس ہزار بار شمار کرتے ہوئے ورد کریں اور پڑھائی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ دشمن دین کو پسٹ کرے اس ورد کو سترہ یوم تک جاری رکھا جائے انشاءاللہ دشمن دین پر آپ کو اللہ غلبہ عطا کرے گا دشمن کے نقصان سے بچاؤ اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہے تو اس کے لئے یا قہارو کا ورد بڑا مفید رہے گا لہذا دشمن کے نقصان سے بچنے کے لئے اس اسم کو تین سو چھ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا بڑا مفید ہے دشمن کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے گا حصول فوقیت بذریہ خدایی مدد دوسرے لوگوں پر غالب رہنا اس اسم کا خاص وصف ہے لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں پر برتری اور غلبہ قائم رہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو روزانہ بعد از نمازِ عشاء قصرت سے پڑھنے کا معمول بنائے اللہ تعالیٰ کی صفتِ جلالیت کے اظہار کے باعث اس اسم کو پڑھنے والا دوسروں پر ہمیشہ غالب رہے گا اثراتِ آسیب کو زائل کرنا اگر کسی جگہ پر آسیب کے اثرات ہو گئے ہوں تو اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اس اسم کا ورد بڑا اکثیر اور لا جواب ہے لہذا آسیب کے مقام پر اس اسم کو انتہائی کسرت سے پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ آسیب کے اثرات ختم کرنے پر قادر ہے بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یا کہار اپڑھنے کے ساتھ آیت القرصی اور چاروں کل کو پڑھا جائے تو زیادہ مفید ہوگا مشکل پر غالب آنا اگر کوئی شخص کسی مشکل میں پھنس گیا ہے تو تین سو چھ مرتبہ ہر نماز کے بعد یا کہار اپڑھ کرے اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ مشکل پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس اسم کو پڑھنے والا مشکل پر غالب آ جائے گا شیطانی وسوسوں پر غالب آنا بعض اوقات انسان کو شیطانی وسوسے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ یہ سوالات بھی کی جاتے ہیں کہ ہمیں شیطانی وسوسے ہمیشہ شکار کی رہتے ہیں تو اس سے کیسے بچا جائے لہذا جو شخص شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اس ورد کو چلتے پھرتے پڑھتے رہنے کا معمول بنا لے اور اللہ تعالیٰ سے شیطانی حملوں سے محفوظ رہنے کی التجا کرے تو اللہ تعالیٰ اس اسم کے پڑھنے والے کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے گا اور اسے شیطانی وسوس سے محفوظ رکھے گا یا کہاروں کا عامل بننے کے لیے یا کہاروں کو چالیس دن تک بارہ ہزار پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑھیں تو اس کے بعد اس کا تعویز ان تمام جو مجربات پیش کیے گئے ہیں ان کاموں کے لیے مفید ہے اور وہ دوسروں کو بھی اس کا نقش اور تعویز دے سکتا ہے اس کا نقش اور تعویز حاصل کرنے کے لیے آپ سکرین پر موجود فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں پروردگار عالم جو کہار ہے اللہ رب العالمین اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جو ہمارے دشمن ہیں ان پر پروردگار عالم ایسا کہار نازل فرمائے کہ ان کی دشمنی اور ان کے غصے اور ان کے غضب سے ہم امن میں آ جائیں بہت شکریہ بہت شکریہ